بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے اسلام علیکم میں عمر عیوب خان سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن دو ہزار چوبیس کے احکامات نمبر ایک جاری کر رہا ہوں یہ احکامات خواتین و حضرات ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ویلیج کاؤنسل، یونین کاؤنسل، تحصیل کاؤنسل، ڈسٹرک کاؤنسل کے تنظیموں کے ممبران کے لیے ہیں اور اسی طرح یہ صوبائی اور مرکزی قیادت کی اوپر بھی لاغو ہوتے ہیں ان سارے تنظیموں کے خواتین اور حضرات کو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ نے کسی بھی تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کا انتظار نہیں کرنا یہ الیکشن ایک انوکہ الیکشن بن گیا ہے ہمارے لیے خواتین وزرات عمران خان صاحب ہماری زید ہیں ہمارے بلوک کوڈ لیول تنظیمیں ہماری پولنگ سٹیشن لیول تنظیمیں ویلیج کاؤنسل، یونین کاؤنسل، تحصیل کاؤنسل، ڈسٹرک کاؤنسل کے ہمارے تنظیمی عراقین کو یہ لازم ہے ان کو احکامات دی جاتی ہیں کہ آپ نے کل سے ہر اپنے ایریا میں کارنر میٹنگز کا انعقاد کرنا ہے آپ نے کینڈیڈیٹ کا انتظار نہیں کرنا آپ نے جانا ہے آپ نے خود معلومات حاصل کرنی ہے کہ آپ کے علاقے میں عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 کے کون سے نامزب امیدوار ہیں اور آپ نے کریا کریا گلی گلی محلہ محلہ جا کے ان کے لیے کارنر میٹنگز کرنی ہے بیٹکوں میں جانا ہے دروازہ دروازہ آپ نے کھٹ کھٹ آنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ووٹ عمران خان صاحب کے اور کیلی نمبر 804 کے نامزب امیدوار کے لیے اس کی وجہ کہ ہم سے بلا چھینہ گیا ہماری پارٹی تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا اور یہ فیشسٹ حکومت کا ابھی ان کی پوری کوشش ہے اور یہ ہماری مخالف جماعتوں کی پوری کوشش ہے کہ لوگوں کی ضمیر کی آواز بھی ان سے چھینی جائے کہ عوام سے ان کی آواز چھینی جائے اور آگے جا کے یہ عوام سے اپنا لکمہ بھی چھیننے کی کوشش کریں گے خواتین وزرات اور اس کا تدارک آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت کے ساتھ آٹھ فروری کو کرنا ہے اور عمران خان صاحب کیلی نمبر 804 کے نامزب امیدوار کو بھاری اکسیلیتیں کامیاب کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین وزرات آپ نے یہ کیمپین زور و شور کے ساتھ چلانی ہے آپ نے دن رات محنت کرنی ہے یہ اگلے تین ہفتے آپ نے سونا نہیں ہے آپ نے کیمپین موڈ میں رہنا ہے آپ نے مہم دن رات چلانی ہے پاکستان کی مستقبل کا تائین خواتین وزرات پاکستان تحریک انصاف کے مجاہدوں آپ نے کرنا ہے واحد جماعت ہے جس کی جڑیں گراس روپس لیول تک عوام کی سطح تک گئی ہوئی ہیں چاہے وہ بلوچستان ہو سندھ ہو خیبر پختونخواہ ہو پنجاب ہو ہر جگہ پہ الحمدللہ تحریک انصاف پھیلی ہوئی ہے ازاد کشمیر میں بھی اور گلگت پلتستان میں بھی خواتین وزرات یہ چیننج سمجھیں اور بحیثیت اس سیکریٹری جنرل یہ مجھ پہ لازم ہے کہ آپ کی کارکردگی اس کا تائین اس کا پیمانہ ہمارا یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے پولنگ سٹیشنز کو انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے جیتنا ہے وہ احکامات اگلے کچھ دنوں میں وہ انسٹرکشنز تدابیر آپ کو دی جائیں گی پر آپ کا پیمانہ جو ہوگا پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے آپ کا اس پارٹی میں پراغرس اور پروموشن آپ کے پولنگ سٹیشن کے جیتنے پہ ہوگا جتنی آپ محنت کریں گے جتنے بہتر طریقے سے آپ اپنی پولنگ سٹیشن کو مینج کریں گے جتنے بہتر ریزلٹ آپ آئیں گے اتنی بہتر آپ کی انشاءاللہ ترقی ہوگی عمران خان صاحب قیدی نمبر آٹھ سو چار کے نامزد امیدواروں کو خواتین و عزرات ایک بار پھر میں دوہر آ رہا ہوں ان کا انتخابی نشان خود جانچیں خود محنت کریں انتظار کسی کا نہ کریں ٹائم بہت تھوڑا ہے کوئی گلہ گزارہ نہیں کوئی کسی چیز کو نہ دیکھیں آپ نے عمران خان صاحب کو کامیاب کرنا ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے نامزد امیدواروں کو ان کے انتخابی نشان خود چیک کر کے ووٹ کاسٹ کرائیں بھاری اکسیت میں لوگوں کو پولنگ سٹیشن پہ لائیں انشاءاللہ و تعالی آپ نے ووٹ کے ذریعے خوف کے بت توڑنے ہیں اور توڑ رہے ہیں آٹھ فروری کو وہ خوف کے بت توڑ کے آپ نے تاریخ کے کورہ دان میں پھینکنے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصروں پاکستان زندہ پاد بہت شکریہ